اسلام علیکم آج مائکرونی بنا رہے ہیں دیکھیں کتنے مائکرونی کے لئے ہم نے گریٹ استعمال کیا ہے چکن استعمال کیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ بلیک پیپر یہ چکن کو جو ہے نا بوائل کر کے ہم نے چھوٹا چھوٹا پیسو میں کر لیا ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے کالی مرچ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جانا پیاز لیا ہے اور شملہ مرچ کو جانا رفل چوپ کر لیا اس کے بعد مائکرونی کو بوائل کر کے اس کو الگ جانا کر لیا ہے اور چھوٹا چھوٹا پیسو میں ہم نے گاجر کو کٹ لیا ہے یہ شملہ مرچ کٹ لیا ہے اور اب جو ہے نا چلی ساس سوئے ساس اور چلی ساس اور سرکا یہ بھی اس کے اندر ہی ہم استعمال کریں گے اور یہ دیکھیں گاجر ہمیں اسے کتنا چھوٹے چھوٹے علاقے پیسز میں کار لیا ہے اور اس کے بعد جو ہیں نا ہم نے یہ بند کو بھی یہ بھی کار لی ہے اور اب ہم یعنی اس کو آدھرک لیسن کے پیر ہم نے گھی پہلے گرم کرنے کے لئے ٹھہرا دیا تھا اور اب ہم اس کے اندر آدھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اسے ہم نے میڈیم فلیم پی کرم کرنے کے لئے ٹھہرا دیا تھا اب ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اسے اتنا اچھے طریقے سے فرائے کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے تاکہ ادرک لیسن کی سمیل نہ رہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے فرائے کرنا ہے اور ہم سب سے پہلے گاجر اس میں ڈالیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس وجہ سے اسے پہلے ڈالنا پڑتا ہے تاکہ یہ مکس چھوٹی چھوٹی نرم ہو کے اس کی کھیچڑی نہ بن جائے اس لئے ہم اسے پہلے ڈالیں گے اور اسے تقریبا ہم دو سے تین منٹ تک فرائے کرتے رہیں گے تاکہ یہ بلکل اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے سبزیوں کو زیادہ ٹائم تک فرائے نہیں کرتے ہوتے پھر یہ بلکل نرم ہو کے کچومر اس کا ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کے اندر بند کو بھی اس کے اندر ڈالیں گے اور اسے بھی ہم دو سے چار منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ یہ بھی نرم ہو جائے اور کیونکہ یہ بھی سخت ہوتی ہے دوسری چیزوں سے دوسری سبزوں سے یہ بھی سخت ہوتی ہے اور اس کے گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم اسے ڈال دیں ڈال کے دو سے تین منٹ تک اسے ہم اچھے طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ یہ ہمارے اچھے طریقے سے مکسچر فرائے ہو جائے کیونکہ مسالہ اس کا سبزیں جتنی اچھے طریقے سے فرائے ہوئی ہوں گی تو کھانا چاول یا ہوا یا فرائے رائس ہوں یا مایکرونی اتنی اچھی ٹیسٹ کے بنتی ہے اب ہم اس کے اندر پیاس ڈالیں گے اسے بھی ہم تقریباً بلکل ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ یہ فرائے ہو جائے اور اس کا کلر ریڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے نا اپنا جی چکن یہ ڈال دیں گے اس سے بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا سا الگ کر لیا تھا تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے اس کے اندر فرائے ہو جائے یہ ہمارا اچھے طریقے سے فرائے ہو رہے ہیں تقریباً ہم نے اسے دو منٹ تک فرائے کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ شملہ میرچ اب ہم اس کے اندر شملہ میرچ ڈالیں گے اور اسے بھی ہم دو سے تیل منٹ تک فرائے کرتے رہیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مائکرونی ویورز بہت ہی اچھے طریقے سے بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے جب سبزیوں کا موسم وہ خاص طور پر سردی میں یہ سبزیاں تازہ ملتی ہیں تب ضرور بنانی چاہیے اور یہ ہے بلیک پیپر اب ہم اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دیں گے میں نے ثابت بلیک پیپر کو گرینڈر میں ڈال کے اس کا پاورڈر بنے اور یہ بھی اس کے اندر ہی آپ ایڈ کر دیں گے کیونکہ بننا پنایا جو ہم پاورڈر پیکٹ میں لیتے ہیں اس کے اندر کوئی دوسری چیزیں بھی مکس ہوئی ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا جو ثابت ہوتی ہے اس سے گرینڈ کرنے سے وہ ایک تو اس کا پاورڈر خالص ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے کم مقدار میں بھی ڈالیں تو بھی اس کی مقدار صحیح طریقے سے پوری ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہماری سبزیوں کا کلر کتنا اچھا اچھا مزے مزے کھائی ہے دیکھیں تو صحیح اب ہم ان کے اندر کچھ اس طرح کے مثالیں ایڈ کریں گے جیسے چلی ساس چلی ساس ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون یہ اس کے اندر جائے گا اب ہم اس کے اندر جو ہے نا اچھا ٹیسٹ سائے گا اس کے اندر سرکہ یہ بھی تقریباً ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا سرکہ ہم اس کے اندر ڈئر ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہماری سبزیوں کا دیکھیں ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں فرائی کیا اسے ہم نے کم مقدار میں فرائی کیا ہے تاکہ ہماری سبزیوں کا آسانی سے اور اس کے نظر نہیں کیونکہ ہم نے زیادہ اسے فرائی کرتے تو یہ بلکل نرم سے بن جاتے ہیں اور کھیچڑی ٹائپ بن جاتے ہیں پھر وہ اچھی نہ لگتے ہیں کھانے میں بھی اور دکھنے میں بھی اس کے اندر ہم نے نمک بھی ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر مائکرونی مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایک پیکٹ میں نے لیا تھا پاؤ والا اب ہم اس کے اندر مائکرونی یہ بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وائل کر کے رکھا تھا اب ہم اس مکچر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مائکرونی بلکل مزے کی تیار ہے بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان کتنی پیاری اچھی مائکرونی تیار ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں کتنی مزے کی کائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو کارنے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کے پاس آسکے یہ دیکھیں ہماری مائکرونی بلکل ریڈی ہے مائکرونی بلکل ریڈی ہے موسیقی 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 موسیقی